بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرانسفر سے مطالق تمام اہم سوالات اور ان کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کون سے اہم سوالات ہیں جو آپ اسعاد زکرام اکثر مجھ سے میرے چینل یا فیس بک پیج اسسٹنڈ ایجوکیشن آفیسر پکھر پہ سوال کرتے ہیں تو میں کوشش کروں گا ان تمام سوالات کو کور کرنے کی سب سے پہلا سوال جو کہ ہر ٹیچر کا ہوتا ہے کیا اس بار ایس ٹی آر ہوگی جی ہاں اس بار ایس ٹی آر ہوگی پرائمری سکول کے لیے ایک سو ایک سے اسی تک بچوں کے لیے تین ٹیچر اور اسی سے اوپر ہر چالیس سٹوڈنٹس کے لیے مزید ایک ٹیچر یعنی ایک آسی سے ایک سو بیس تک چار ٹیچر اس طرح ایک سو ایک سو ایک سو ساٹھ تک پانچ ٹیچر ہوں گے لیکن کیا یہ جو ایس ٹی آر ہے ویڈو ویڈ لاک ڈیسیبیلیٹی یا ڈائیووزٹ کے لیے اس میں کوئی ریایت ہوگی جی ہاں ہوگی اگر کوئی ٹیچر چاہے وہ میل ہے یا فیمل ہے وہ ویڈ لاک ڈیسیبیلیٹی ڈائیووز یا ویڈو بیس پہ اپلیکیشن سبمیٹ کرا رہا ہے تو وہ مبرہ ہوگا ایس ٹی آر سے یا نیوز پہ ایس ٹی آر اپلائی نہیں ہوگی لیکن اگر کسی سکول میں یا کسی پرائمری سکول میں دو ٹیچر ہیں صرف دو ٹیچر ہیں چاہے ان کے رول میں جتنی بھی ہے تو ان میں سے کوئی بھی ٹرانسفر کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا اگر تین ہیں تو تیسرا ٹیچر یا تیسری ٹیچر جو ہے یہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ ایلیجیبل ہوگی اپلیکشن جمع کروانے کے لیے اسی طرح جو ایلیمنٹری سکول ٹیچر ہے ایس ٹی ہے تو کم از کم تین ایس ٹی اگر ہیں تو وہ ٹرانسفر کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا کسی بھی گراؤنڈ پہ اگر تین سے زیادہ ہیں اور ایس ٹی آر میں آ رہے ہیں تو وہ بھی ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ٹرانسفر کے لیے ایلیجیبل ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ کم از کم کتنے پی ایس ٹی ٹیچر سکول میں ہوں تو ٹرانسفر نہیں ہوگا کم از کم دو پی ایس ٹی ٹیچر سکول میں ہوں تو ٹرانسفر نہیں ہوگا کم از گم تین ایسٹی ٹیچر اگر سکول میں ہیں تو ان کا ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا اس کے بعد کتنے ایس ایسٹی ٹیچر ہیں جو کم از گم ہونے چاہیے ہائی سکول کے جو ہائی پورشن ہے اس میں کم از گم دو ایس ایسٹی ہونے چاہیے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ دو ٹیچرز ہیں ان کا میرٹ سیم ہے تو کس کو پریفرنس دی جائے گی تو جواب یہ ہے کہ اگر ایک میل ٹیچر ہے اور ایک فیمیل ہے تو فیمیل کو پریفرنس دی جائے گی اگر دونوں میل ہیں تو دیکھا جائے گا کس کی ایج زیادہ ہے اگر ایج دونوں کی سیم ہے میرٹ سیم ہے تو پھر دیکھا جائے گا کس کا پرسنل نمبر پہلے آتا ہے جس کا پرسنل نمبر چھوٹا ہوگا یعنی فار اگرمپل اٹھتیس ایک سو دس تین سو چودہ ایک ٹیچر کا ہے اور اٹھتیس ایک سو دس تین سو پندرہ ایک ٹیچر کا پرسنل نمبر ہے جو اکاؤنٹس آف ایسے ہوتے ہیں تو تین سو چودہ والے کو پریفرنس ملے گی اگلا سوال ہے کہ جو ڈیسیبیلٹی ہے ویڈو ہے اس کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتی ہیں ویڈ لاغ کے لئے جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں اس میں سب سے پہلے نکال نامہ ہے اور ہزبنڈ کا ڈو میسائل ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اسی طرح جو ڈائیووزڈ ہیں یا پھر جو ڈائیووزڈ ہیں اس کے لئے اس کا طلاق نامہ اور جو ویڈو ہیں بیوہ ہیں اس کے لئے ڈیسیبیلٹی کے لئے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لئے ڈیسیبیلٹی سرٹیفیکیٹ لازمی ہے اچھا اگلا سوال یہ ٹیچرز پوچھتے ہیں کہ کیا ایک تحصیل میں ویڈ لاغ ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو جی ہاں اس کا جواب ہے کہ جی ہاں اس کا ٹرانسفر تحصیل ویڈ لاغ کا تحصیل میں بھی ہو سکتا ہے ڈسٹرک میں بھی ہو سکتا ہے اور آوٹ آف ڈسٹرک بھی ہو سکتا ہے اگلا سوال ہے کہ ویڈ لاغ پر کتنی دفعہ اپلائی کیا جا سکتا ہے یا ڈیسیبیلٹی کے لئے کتنی دفعہ اپلائی کیا جا سکتا ہے تو ویڈ لاغ پر ملٹیپل ٹائم ایک ٹیچر اپلائی کر سکتا ہے اس صورت میں کہ اگر اس ٹیچر کا جو فیمل ٹیچر ہے اس کا جو ہزبینڈ ہے وہ گورنمنٹ جاب ہولڈر ہو تو وہ ملٹیپل ٹائم اپلائی کر سکتی ہے اور اسی طرح ایک میل ٹیچر ہے وہ بھی یہ اپرچونٹی اویل کر سکتا ہے جو اگر اس کی وائف جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہے اگر میل یا فیمل ٹیچر کے ہزبینڈ یا وائف وہ سپاؤس یعنی وہ گورنمنٹ امپلائی نہیں ہے اس کے بعد اس کے بعد ٹرانسور ہو جائے کم سے کم دھرانیا ایک سال ہے کہ ایک سال کے اندر اندر ٹرانسور نہیں ہو سکتا اس کے بعد میوچل کے لئے کیا شرائط ہے میوچل کے لیے شرائط یہ ہے کہ دونوں ٹیچرز کا اپلائی کرنا لازمی ہے اور دونوں میں سے کسی کوئی ایک بھی پروموشن جسی کسی کی پینڈنگ ہو یعنی پینڈنگ سے ملائی ہے کہ اس کے آرٹر ایشو ہو گئے ہیں لیکن اس نے اگلا سٹیشن جائن نہیں کیا تو وہ بھی ٹرانسفر کے لیے لیجیبن نہیں ہے مزید میوچل کے لیے وہ ٹیچر اپلائی نہیں کر سکتا جو جس کی عمر آخری ساٹھ سال میں وہ چل رہا ہے یعنی ایک سال اس کا کم از گم سرویس میں رہتا ہو تو پھر وہ میوچل ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے میوچل کے لیے کیا ایک ٹیچر اپلائی کرے گا یا دونوں کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میوچل کے لیے دونوں ٹیچرز کا اپلائی کرنا لازمی ہے اس کے بعد اس میں ڈسٹنس کے کتنے مارکس ہیں ڈسٹنس کے اس ٹرانسفر میں بیس مارکس ہیں اور یہ جو ڈسٹنس ہے یہ کیسے ماپ آ جاتا ہے ڈسٹنس جو ہے جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم جو گوگل میپ ہیں ان کے ذریعے سے ڈسٹنس کو کور کیا جاتا ہے کتنے ہر کلومیٹر کے کتنے نمبر ہوتے ہیں 0 شریعہ 8 کلومیٹر تک کوئی نمبر نہیں ہے 0 شریعہ 8 کلومیٹر کے بعد ہر ایک کلومیٹر کے آدھا نمبر ہوگا اور ہر 16 کلومیٹر کے بعد مزید جو ہے یہ جو نمبر ہے یہ بڑھ جائے گا 0 شریعہ 25 نمبر دیے جائیں گے اور 24 کے بعد مزید جو ہے یہ 0 شریعہ 25 نمبر ہیں یہ دیے جائیں گے ڈسٹرک لیول کے لیے تحصیل کے لیے 0 شریعہ 5 نمبر اور اسی طرح جو پروینشل لیول ہے یعنی آوٹ آف ڈسٹرک ہے تو اس کے لیے بھی 0 شریعہ 25 نمبر دیے جائیں گے اس کے بعد اس میں تینیور کے 30 نمبر ہوتے ہیں اگلا سوال جو اوپن میرٹ اپلیکیشن ہے اس کے لیے کتنا ٹائم ڈیوریشن ہے اوپن جو ہے اپلیکیشن اس کے لیے جو ڈیوریشن ہے ٹائم ہے وہ کم از کم ایک سال کیچر نے گزارا ہوا ہو تو تب جا کے وہ اپلائی کر سکے گا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن کو کب تک جمع کروا سکتے ہیں دس مئی اس کی لاس ڈیٹ ہے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن کو کب تک ایڈٹ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دس مئی کو رات آٹھ بجے تک آپ اپنی اپلیکیشن کو ایڈٹ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن آٹھ بجے کے بعد آپ اس کو ایڈٹ یا ڈیلیٹ نہیں کر سکیں گے وہ لاک ہو جائے گی یعنی دس مئی کو رات آٹھ بجے تک آپ جتنی مرتبہ چاہیں اپلیکیشن کو سببٹ کریں یا ڈیلیٹ کریں یا ایڈٹ یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ڈائیورسٹ اور ویڈو والی کٹیگریہ یہ کس کے لیے ہوگی یہ صرف میل ٹیچر کے لیے ہوگی اس میں فیمل ٹیچر کے لیے ہوگی میل ٹیچر اس کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے اس کے بعد یہ کہ جو ڈیٹ آف جائننگ ہے یہ کیسے دیکھی جائے گی اب ڈیٹ آف جائننگ اب کیو آر سی کورٹ جس دن آپ سکول میں جا کر سکین کریں گے تو وہ والی ڈیٹ جس دن آپ نے کیو آر سی کورٹ سکین کی ہے تو اس ڈیٹ کو آپ کی ڈیٹ آف جائننگ کنسیڈر کی جائے گی یاد رکھیں کہ چونکہ آن لائن سسٹم ہو چکا ہے تو اس لیے جس دن آپ کی وارسی کوٹ سکین ہوگا اس دن ہی آپ کی ڈیٹ آف جائننگ کنسیڈر ہوگی اس لیے پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے آٹر کے بعد ریلیونگ اور جائننگ دینے کا تو کوشش کریں جتنا جلدی پوسیبل اپنی آن لائن ریلیونگ اور جائننگ دیں کیا آن لائن ریلیونگ اور جائننگ کے ساتھ مینویل ریلیونگ اور جائننگ بھی دینا پڑتی ہے جی ہاں مینویل ریلیونگ اور جائننگ آپ کے لیے ڈاکومنٹس کا ایویڈنس ہونے کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے کوشش کریں کہ آپ جو ہے مینویل بھی ریلیونگ جائننگ لیں مینویل ریلیونگ جائننگ لینے کا کیا طریقہ کار اگر آپ پرائیمری یا میڈل سکول میں ہیں تو آپ اپنے ہیڈ اے ایو اور اگر آپ ہائی سکول میں ہیں تو آپ اپنے ہیڈ میسٹریس یا ہیڈ ماسٹر سے جو مینویل ریلیونگ اور جائننگ ہے وہ کرائیں گے اس کے بعد کیا جو سیس پہ جو اس.gov.panjab.p کا ڈیش بورڈ ہے اس پہ جو ویکنڈ پوسٹیں شو ہوتی ہیں کیا ساری پوسٹوں پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے جی نہیں سب پہ نہیں ہو سکتا ان میں کچھ سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جو فکس ہوتی ہیں پروموشن کے لیے جو ویکنڈ تو شو ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں وہاں پہ چونکے پروموشن کے ٹیچر کو اڈیسٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے وہاں پہ ٹرانسفر اپلائی نہیں ہو سکتا ٹرانسفر صرف اون پوسٹوں پہ اپلائی ہو سکتا ہے جو کہ جن پہ انیشل ریکروٹمنٹ ہوتی ہے جن پہ بھرتی ہونی ہوتی ہے تو وہ والی سیٹیں جو ہے ان پہ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے پروموشن والی فکس پوسٹوں پہ ٹرانسفر کے لیے اپلائی نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ایسے ٹیچر جو میوچل کرانا چاہتے ہیں پرائمری ٹیچر وہ کس کس کے ساتھ یہ میں بتا رہتا ہوں کہ پرائمری الیمنٹری یا ہائی سکول کے ٹیچر میوچل اپلیکیشن اپنی کس کس کے ساتھ جمع کرا سکتے ہیں میوچل اپلیکیشن کے لیے پی ایس ٹی کسی بھی کیٹیگری کا ہے سائنس میت آرٹس کنٹریکٹ ریگولر وہ کسی بھی ٹیچر کے ساتھ کرا سکتا ہے لیکن یہ جو ایس ٹی ہیں اس کی کچھ فکس پوسٹیں ہیں جو کہ صرف انہی پوسٹوں کے ساتھ ہی ٹرانسفر ہوگا میں ان کے نام بتا رہتا ہوں ایس ٹی اگری کلچر ایرابک کمپیوٹر سائنس ڈرائنگ ہوم اکنومکس اورینٹل سوری فیزیکل ایڈوکیشن ٹیکنیکل اور یہ کیٹیگریز ہیں ساری یہ صرف جو جن کے میں نے نام لیے یہ صرف آگے سیم ایسی پوسٹ کہیں پہ موجود ہے تو وہاں پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا پھر ایسے ٹیچر کے ساتھ نوچل کرا سکتے ہیں کچھ ایسی پوسٹ ہیں جیسے ایس ٹی جنرل ہے وہ جو ہے اگر کسی ایسے ٹیچر کے ساتھ یا کسی ایسی پوسٹ پر جو کہ ایس ٹی جنرل کی ہے ایس ٹی انگلیش کی ایس ٹی اردو کی ایس ٹی ورنیکلر اورینٹل یا ایس ٹی آرٹس کی ہے یا ایسی ایسی کی تو وہاں پہ وہ الیجبل ہوگا ان سب میں سے کسی کے ساتھ بھی ٹرانسفر کرا سکتا ہے اس طرح انگلیش والا انگلیش کے ساتھ آرٹس یا جنرل کی سیٹ پہ بھی جا سکتا ہے ورنیکلر والا جنرل اور ورنیکلر کی سیٹ پہ جبکہ آرٹس والا آرٹس انگلیش جنرل اور اردو کی سیٹ پہ جا سکتا ہے ایس ایس ٹی کس کے ساتھ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں کس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایس ایس ٹی یا ایس ایس ای جن کی ڈیزگنیشن کے ساتھ کوئی سبجیکٹ نہیں لگتا تو وہ جو ہے ایس ایس ٹی یا ایس ایس ای کے ساتھ کر سکتے ہیں آرٹس والے آرٹس والوں کے ساتھ انگلیش اور اردو والوں کے ساتھ کمپیوٹر کامریس اکنومکس ٹیکنیکل والے صرف اپنے متعلقہ پوسٹوں کے ساتھ کروا سکتے ہیں جبکہ جو انگلیش والے ہیں وہ انگلیش اور آرٹس پہ کرا سکتے ہیں میتھ والے میتھ کے ساتھ فیزکس میتھ والے فیزکس یا میتھ کسی پہ بھی کرا سکتے ہیں اردو والے اسی طرح کسی بھی پوسٹ پہ کرا سکتے ہیں اس کے بعد ٹرانسفر اگر آرٹر ہو گئے ہیں اور ٹیچر چاہتا ہے کہ میں اس پہ میں یہ ٹرانسفر نہیں کرانا چاہتا تو وہ کیا کریں کیا وہ اپنی اپلیکیشن ویڈڑا کر سکتا ہے جی نہیں اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگا اور اس کو ٹرانسفر کے لیے جائننگ لازمی دینا پڑے گی ٹرانسفر رول دو داریکیس میں یہ بات بقاعدہ منشن ہے کہ آپ کو ٹرانسفر آرٹر ہونے کے بعد لازمی ریلیونگ اور جائننگ دینا پڑے گی ادر وائد آپ کے اگینسٹ پیڈا کے تحت کاروائی ہو جائے گی ان کیس ایک ٹیچر نے اپلیکیشن ویڈڑا کر لیا اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اپلیکیشن کو دوبارہ سبمٹ کر لوں لیکن ٹائم لائن گزر چکی ہے تو وہ کیا کرے گا تو وہ سی او آفیس میں رابطہ کر سکتا ہے سی او آفیس ڈاکومنٹس کی ویڈیفیکیشن کے ٹائم تک اس کی اپلیکیشن کو دوبارہ سیٹ کر سکتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ سی او آفیس دوبارہ ویڈیفیکیشن کے ٹائم لائن کے اندر اندر اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم سوالوں کو میں یہاں پہ کبر کر لوں مزید اگر اس میں سے کوئی سوال میرے سکیپ ہو گئے ہوں تو آپ میرے ویڈیف نمبر 006013743 پہ یا پھر اسی ویڈیو کے کمنٹس سکشن میں مجھے سوال کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ مزید جو ٹرانسفر کے رولز ہیں اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جنرل ٹرانسفر رولز میرے اسی چینل پہ جو میری پلی لیسٹ ہے ای ٹرانسفرز تو اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل ٹرانسفر رولز اور امپورٹنٹ ویڈیو بھی بڑی ہیلپفل ہوگی آپ کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دوہو میں یاد رکھے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں السلام علیکم